جنہاں کوڑ ہوئے نا طاقت انہاں دے تقریرہ نہیں ہوندیاں جیہاں تقریرہ ہوندیاں عمام دیاں آن جی تقریرہ ہوندیاں جڑا علماء دیاں جنہاں کوڑ اختیار ہونجے کشمیر لٹے آ جائے پھر معارق لکھے جی مولوی اس ویڑے نامو سے رسالت کرنا کردے سن جدو کشمیر حالات نہیں سنٹھی دسو تو سی اپنے ایمان نہ دسو ساڑھے کوڑ اختیار ہے اے مولویاں دے خلافت ہے فیشہ نے گفتگو کرنا آج بھی سب تو زیادہ مولوی کشمیر دے حقے جو بول رہے ہیں آن جی اے جیڑا کوئی دم خم ہے اے مولویاں دی وجہ تو ہی ہے آن جی ساڑھے کوڑ کےڑ اختیار ہے جیم ساڑھے سالوں تو آج دین جی پانچ منٹ تو بعد صرف پانچ منٹ توجو توجو اے کوئی جذباتی بات نہیں ہے میں توڑنا ساڑھے کو ہے ہی کچھ نہیں یادہ سانوں دین تو پانچ منٹ تو بعد میں اعلان نہ کرا کہ جی پاکستان دا جہاد انڈیا نال شروع ہو چکیا عالم اسلام ساڑھے نال کھڑا ہو جائے تو پوری امت کھڑی ہو جائے پانچ منٹ تو بعد اے نشریاتی ادارے میرا بیان نشایا کر انتے میری دھونڈ لا دین ساڑھے کو تو ہے ہی کچھ نہیں ہی اسی تو خالی تقریر ہی کر سکتے جناب تو ہیڈے کوڑ جو کچھ پاور ہے وہ استعمال کرو اور آپ نے تو انہوں دیتی تُسی کشمیریہ واسطے ہو پاور استعمال کرو نامو سے رسالت واسطے ہو طاقت استعمال کرو جڑی صدیق اکبر استعمال کیتی او طاقت استعمال کرو حضرت عمر نے کیا حضرت صدیق اکبر نو تعلیف اننا سوار فکبہم انہوں نے کہا بابا ہاتھ تھوڑا رکھو ہاتھ تھوڑا رکھو ایک گال کیتی صدیق اکبر نو نا کیا تھوڑے جا ہاتھ تھوڑا رکھو چلو اے نماز تے پڑھ دیں نا آج بھی کر دیں روزہ بھی رکھ دیں ایک زکاة نہیں دیں دے بعد اچھے نا نو نبڑ لیں وڈے وڈے کام مجھے موجود ہن پہلے انہوں نے آتے لڑیے آپ نے کی فرمایا حضرت عمر نو فرمایا ساکلت کا اموں کا یا عمر اے حضرت عمر تے عدب دی وجہ تو میں ادھا ترجمہ نہیں کر دا ہاں جی گال بڑی ڈاڑی کی تھی صدیق اکبر نے فرمایا جبارن فیل جاہلیت وخوارن فیل اسلام فرمایا جاہلیت اچھ بڑا ڈاڑا سی تو ہن تو نرم پہ گیا گل کیے وہ کمرانوں کی باتیں ہوتی ہیں فیصلہ کن ہاں جی اس میں تقریر نہیں ہوتی آپ نے فرمایا سن عمر تو بھی سن لے ساری دنیا سن لے فرمایا سن جو حضور کے زمانے میں اونٹ لاتا تھا اور اس کا گھٹنا باندھنے کے لیے رسی لاتا تھا اب اونٹ لائے اور رسی نہ لائے صدیق اس کو بھی کٹ کے رہ دے چاہوں جی پھر صدی ہوئے کے نہیں سارے سارے صدی تیر ہو گئے بس اے اکمرانوں کا کام ہوتا ہے جو رب نے تو آنو دیتیاں اختیارات دیتے ہیں پوچھ بھی تو آڑے گوڑ ہو نہیں ہر بندے دے اس تطاعت مطابق پوچھ ہو نہیں کشمیر دیاں بچیاں برما دیاں بچیاں فلسطین دیاں بچیاں غزا دیاں بچیاں قیامت والے دن ساری ہیں چلیاں گئے یہ حضور دی بارگاہ ہوئے پھر اللہ دی بارگاہ ہو تھے عدالت لگڑی بڑی ڈاڑی پھر ہوتے کی جواب دے ہو گئے کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے تھے لیکن لیکن سے تو کوئی مسئلہ نہیں ہونا اگر آج کچھ کرنا ہے تو آج تاریخ مورق پھر وہ وقت گزر چکا ہوتا ہے پھر وہ وقت گزریا کدھی واپس نہیں آیا پھر بندہ ہیں جہاں تھی مردہ آج کشمیریاں دیناڑ کھڑے ہو جاؤ حضور دی عزت عبرود واسطے اے تھے جتنے گستاخ موجود انہیں آپ کو اتنا درد ہے نا وہاں جو ہوا تو جتنے گستاخ بند ہے ان کو تخت ادار پر لٹکاؤ اسخر کذاب جس نے کہا تھا میں نبی ہوں وہ جیل میں بند ہے اسی ہزار روپے اس کی جیب سے نکلا تھا اور وہ ڈریونگ کر رہا تھا برطانیہ آپ کہتا ہے کہ یہ ہمیں واپس تو اس نے کہا میں نبی ہوں اگر آپ کو حضور کی عزت پر اتنا ہی تکلیف ہوتی ہے نا تو سب سے پہلے اسخر کذاب کو لٹکاؤ کہ صدیق اکبر تے جناب بارہ سو صحابہ دے دیتے حضور دی ختم نبوت دی خاطر امت ساری مل کے صحابہ دی کر دے رہا نو نہیں پہنچ دی ایک صحابی دی کر دے رہا نو تو سارا کچھ انہوں نے قربان کر دیتا آزارہ زخمی ہو گئے تو تسی اپنے تختہ دار اسخر کذاب انہوں لٹکاؤ تاکے تو آڑی اوہ تکریر دا لوگ کمن کے واقعی جی جو اتھے کر گئے تھے عمل کر رہے ہیں حضور دی عزت تے عملا پیرا دیو ختم نبوت ہوتے عملا پیرا دیو موس اور ختم نبوت کے بارے میں کوئی نرم لہجہ اختیار کریں گے تاریخ لبیک یا رسول اللہ کا ایک ہی مقصد ہے کائنات میں جب تک ہم زندہ ہیں حضور کی عزت عبرو ختم نبوت اور دین کے پیردار رہیں گے اور باقی رہ گئے بوز دل شاء اللہ انہوں قدی نہیں انہوں نے آگئے مزید ویڈیوز اور اپ ڈیٹس کے لیے یوٹیوب پر علامہ خادم حسین رزوی افیشل چینل سبسکرائب کریں بیل آئیکن پر بھی کلک کریں